گملا میں اندھوشواس کی گھٹنا کے بعد پریشاسن تیز ہو گئی ہے ڈائین بساہی کے آروپ میں گرامینو دوارا یوک کے ساتھ مارپیٹ کا ماملہ درج ہوا تھا جس کے بعد زلہ ایوام پرکھنڈ اسطر سے ویبھن پتہ دکاری پیڑک پریوار سے ملنے ان کے گھر لکھیا پہنچے جہاں پیڑک پریوار نے گرامین پر ڈائین بساہی کا آروپ لگاتے ہوئے مارپیٹ کا آروپ بھی لگایا مائی گرامینو نے بھی ڈائین بساہی کا ماملے کو جھوٹ موٹ کا ماملہ بتایا نردوش گرامینو کو فسانے کی ساجش کہی ادھر زلہ پرادھکار کے سچیو آنن سنگھ سیتا پشپا زلہ سمانچ کلیان انچلا دھکاری آرونیما اک کا ورطمان پر بھاری تھانا پر بھاری کرشنا تیواری سمیت کئی پتہ دھکاری اور نپیڑک پریوار کے گھر پہنچ کر ان سے مل کر ان کا حال چال جانا اور گھٹنا کی وسترت جانکاری لی ساتھی ساتھ ان کی سرکشہ کا آشواسن دیتے ہوئے کہا کہ ڈائین بساہی کا آروپ لگا جان سے مارنے کا پریاس کیا تبھی لوٹنے کے کرم میں گاؤں کے گرامینو نے گاڑی کو گھیل لیا اور اپنی بات سننے کے لیے کہا مہیلا اور گرامینو نے بتایا کہ کوئی بھی ڈائین بساہی کا ماملہ نہیں نردوش لوگوں کو فسائے جا رہا ہے گرامینو نے بتایا کہ جنوری کے دن سبھی لوگ تیوہار منا کر ناچگا رہے تھے اسی بھی سجھے اُراو آ کر انہیں باجہ بند کرنے کے لیے دھمکانے لگا بھدی گالیا دینے لگا بار بار سمجھانے کے بعد بھی ان سے وہ لڑتا رہا گالیا دیتا رہا اسی بھی سنجے کے پریوار والے اس کے پتاجی دھاردھار ہتیار بلوہ لے کر وہاں آ گئے لوگوں کو ڈرانے لگے اسی میں انہوں نے اس کے ہاتھ سے دھاردھار ہتیار چھین کر ہاتھ کو بان دیا بتائب کی لوگوں کو ہتیار گولی بندگ کی بات کر ڈڑا رہے تھے اسی بھی جھڑپ ہوئی جس میں سنجے نیچے گر گیا اس کا چہرائی سے ٹکرا گیا جس میں اس کی آنکھ کے پاس چوٹ لگ گئی اس دوران محلاؤ نے کہا ڈائین ویساہی کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہم لوگوں کو فسا رہی ہیں جس کے بعد پتا دھکاری نرنیائے دینے کا عشوہ سندیا کہا کورٹ میں سبھی پکشو کی بات سنی جائے گی نردوش کو سدیہ ہونے نہیں دی جائے گی کانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کبھی پریاس نہ کریں گرامینوں نے بھی کہا وہ شانتی سے رہنا چاہتے ہیں وہ پہلے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے تھے لیکن کچھ لوگوں کے پاریوارک جھگڑے کو ڈائین ویساہی کا روپ دے کر ماملے کول جھانے کا پریاس کرنے کی بات کہی ہے اجیت سونی گملا جھار کھن اس گھٹنا کی جانکاری ملی ہے گملا جھلے کے بارے آدھر ہیوں پاییت دو مہدہ کو انہوں نے توراں مجھے نیدیس دیا کہ میں جاؤں اور جا کر کے جو پلیت پریوار ہے ان سے ملوں اور جو بھی جانچ کر کے پرتیویدن ان کو دھوں تاکہ وہ توراں کاروائی کر سکے جھلا پرساسن اس طرح کی گھٹناوں کو روپنے کے لیے ہمیشہ سمیدن شیلتا کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے اور اس گھٹنا میں بھی اپائیت دو مہدہ کا عادیس ہے کہ دوشیوں کو کسی بھی حال میں بخصہ نہیں جائے گا اور ہم لوگ جو بھی پریوار کے لوگ ہیں یا کوئی بھی عام جانتا ہے تو ان کو ہم لوگ سرکشہ بھی دیں گے اور جو بھی یہ جانچ کرتیویدن آج سام کو ہم لوگ سر کو دیں گے اور جو بھی دوشی سامنے آئے گا اس کے بیرود اوشک کروائی کی جائے گی دیکھیں اس میں جیسے ابھی ہم لوگ پورے ٹیم کے ساتھ ابھی ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں جیسے ہمارے بغل میں ڈی ایس ڈی بلو میڈم ہے تھانہ سبھی آئے ہوئے ہیں جو یہاں جو ڈائن ویسائی کا جو میٹر جو ادھکتر آپ کے پورے گنلا جیلے میں جو ابھی پرچلیت ہوکے چل رہا ہے سربا پرچل ہے کہ اس میں آدمی کو جاگروک ہونا بہت جیروری ہے اور جاگروک ہونے کے ساتھ ابھی جن کے اوپر بھی آروم پرگا ہے ان کے اوپر بھی ایک کانونی کاروائی کرتے ہوئے ان کو ایک سجا دلوانا بھی ایک میت پون بھومی کا ہونی چاہیے ابھی جو ہم لوگ جو ابھی سب کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے جو بات کیے ہیں جو دو بھائیوں کے بیچ میں ان دونوں کو تو اترک روپ سے جو بھی لوگ جو بھی کہے ہیں یہی چیز اگر ان لوگ کوٹ کے سامنے جب وہ گواہ ہوگی یہ باتیں ان لوگوں کو رکھنی ہوگی تاکہ ایک سماج میں اگر اس میں اگر اس جو بیکتی کے دوارے گھٹنا گھٹی اگر اس کو سجا ہو تو ایک سماج میں ایک اچھی میسج جائے گی تاکہ اُس میسج کو جاتے ہوئے دوسرے بیکتی بھی اس سے جاگروک ہوں گے اور جاگروک ہونے کے کارن اس میں کچھ سماج میں میسج جانے کے بعد اس کو سجا اگر ہو جاتی ہے اگر ان لوگوں کے کہنے پر کیونکہ ان لوگ تو پرتکس گواہ ہے سب آئی ویٹنیس ہے اسی کو بیز بناتے ہوئے اگر ان لوگوں کو ایک سجا اگر ہوتی ہے تو وہ ایک سب سے بڑی میسج پوری دنیا بھر میں پوری گملا جھلے میں جائے گا کہ ہاں اگر اس طرح سے اگر ہم کچھ گھٹنا گھٹی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کو یہ سجا اور اس سجا میں ہم یہ بھوٹیں گے تاکہ یہ چیز سماج میں آنی چھلیے لالسٹی جی ایمٹی بارس ہر نرمان کے لئے اپیو لالسٹی جی ایمٹی بارس رشتہ مجبوطی بارس